آئیے آج جانتے ہیں لوڑی کا تیوہار کیوں منائے آتا ہے لوڑی کا تیوہار ہندو کالینڈر کے انسار پوش ماہ کی آخری رات میں منائے آتا ہے سکھوں کے لئے لوڑی خاص معنی رکھتی ہے تیوہار کے کچھ دن پہلے سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے وشیش روپ سے سرد رتو کے سماپن پر اس تیوہار کو منانے کا پرچلن ہے لوڑی کے بعد سے ہی دن بڑے ہونے لگتے ہیں یعنی ماغ ماہ شروع ہو جاتا ہے یہ تیوہار پوری بشیوں میں منائے آتا ہے حالانکہ پنجاب، ہریانہ اور دلی میں یہ تیوہار بہت دھوم دھام سے منائے آتا ہے لوڑی کیسے مناتے ہیں جانی پرمپرا لوڑی پر ہر گھر پر جا کر دلہ، بھٹی کے اور انترہ کے گیت گانے کی پرمپرا ہے لیکن آج کے لئے ایسا کم ہی ہوتا ہے بچے گھر پر لوڑی لینے جاتے ہیں اور انہیں کھالی ہاتھ نہیں لوٹا جاتا ہے اس لئے انہیں گھر مونگ پھلی، تل، گجکیا، ریوڑی دی آتی ہے دن بھر گھر گھر سے لکڑیاں لے کر کٹھا کی آتی ہیں آج کا لکڑی کی جگہ پیسے بھی دیے جانے لگے ہیں جن سے لکڑیاں خرید کر لائی آتی ہیں اور شام کو چوراہے یا گھروں کے آسپاس کھلی جگہ پر جلائی آتی ہے اس اگنی میں تل، گھر اور مکہ کا بھوک کے روپ میں چڑھایا آتا ہے آگ جلا کر لوڑی کو سبھی میں بطرت کہہ جاتا ہے نت سنگیت کا دور بھی چلتا ہے پورچ بھانگڑا تو مہلائیں گدہ نت کرتی ہیں لوڑی کی کتھائیں دلہ بٹی کی کہانی مغل راجہ اکبر کے کال میں دلہ بٹی نامک ایک لٹیرہ پنجاب میں رہتا تھا جو نکیول دھنی لوگوں کو لوٹتا تھا بلکہ باجار میں بیچی جانے والی گریب لڑکیوں کو بچانے کے ساتھ ہی ان کی شادی بھی کرواتا تھا لوڑی کے تیوار کو دلہ بٹی سے جڑا جاتا ہے لوڑی کے کئی گیتوں میں بھی ان کے نام کا جکر ہوتا ہے کرشن بھگوان نے کیا تھا لوہیتا کا ودھ ایک انی کتھا کا نصار مکرس کرانتی کے دن کانس نے سری کشن کو مارنے کے لئے لوہیتا نامک راجہ سی کو گوکل بھیجا تھا جسے سری کشن جی نے کھیل کھیل میں ہی مار ڈالا تھا اسی گھٹنا کے پھل سروپ لوڑی پرو منایا آتا ہے تیسری کتھا بھگوان سنکر اور ستھی کی ہے اس کتھا کے نصار راجہ دکش کی پتری ستھی نے اپنے پتی بھگوان سنکر کے پان سے دکھی ہو کر خود کو اگنی کے حوالے کر دیا تھا اس کی یاد میں ہی یہ اگنی جلائی آتی ہے لوڑی کا مہتو پنجابیوں کے لئے لوڑی اس تو خاص مہتو رکھتا ہے جس گھر میں نئی شادی ہوئی ہو یا نئے بچے کا جنب ہوا ہو انہیں ویشیش طور پر لوڑی کی بدھائی دی آتی ہے گھر میں نو ودھو یا بچے کی پہلی لوڑی کا کافی مہتو ہوتا ہے اس دن بھی باہد بہن اور بیٹیوں کو گھر بلایا آتا ہے یا تیوار بہن اور بیٹیوں کی رچہ اور سمان کیلئے منایا آتا ہے تو لوڑی کی جنکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جب رو بتائیں دھنیوا موسیقی